اسلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کی کی ہوئے کچھ کمیٹسوں کے بارے میں ہمارے دوست نے ایک ترکیس نے کمیٹس کیا تھا کہ سر تھوڑا بینک کے بارے میں بتایا جا جو بینک ہو جائیں گے تو ہم کس طریقے سے بات کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے کچھ خاص ایس ایمپورٹنٹ سنٹینس لیے جو آپ کو یاد کرنا آپ کو ذہن میں آپ کو بٹھانا بہت ضروری ہے ڈرٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ایک ہی کر کے باریکی سے آپ کو سمجھانا آئے میں جیسے کہ آپ کو پہلی بار میں ہی ہر چیز سمجھ میں آ جائے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹ ہے کہ جیسے کسی نے دوست تک ابھی تک ہمارے چینلو کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سبسکرائب بالے بیٹ جو آپ کو دکھ رہا ہے لکھا ہوا سبسکرائب اس پٹن پر کرنا ہے کلک لکھے ہوئے پر اور چینلو کر دینا ہے سبسکرائب اور ساتھ نیم بائل آئیکن کو بھی پریز کر دینا ہے جس سے کہ جب میں ویڈیو ڈالوں گا تو اس کی نوٹیفکیشن ہے جو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے گی اور دوستو جس کسی نے ابھی تک ہمارے ایم ایم گلپ ایکسپرٹ کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو میں نے لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ وہاں سے اوپن کریں گے ویڈیو کو اور اس چینلو کو سبسکرائب کر لیں گے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے جو ریپلائی ہوتے ہیں آپ جو کوششن کو لوگ کرتے ہیں آپ لوگ اس کی ریپلائی میں اس میں دیتا ہوں لوگ تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسے کہ کسی نے پوچھا تھا میرے دوستو نے کہ میں ایک بینک کھاتا کھولنا چاہتا ہوں اسے کیسے بولنگی تو بولو گے انا ابگا افتہ جدید الحساب انا کا مطلب ہوتا ہے میں ابگا کا مطلب چاہتا ہوں افتہ کا مطلب کھولنا جدید کا مطلب نیا الحساب یعنی کی کھاتا حساب بلتے ہیں کھاتے وہ تو انا ابگا افتہ جدید الحساب میں ایک نیا کھاتا کھولنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا پاسپورڈ اور اکامہ دے دیں ہو سکتا ہے آپ سے اس طریقے سے بینک جو کام کرنے والا جو ہوتے ہیں وہاں پر بینک مینیجر ہوگا اگر وہ موچھے آپ سے اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے جو وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنا پاسپورڈ اور اکامہ ہمیں دے دوں تو کیسے بولے گا طایب آتنا حق اقامی و جواز سفر ڈیوازل سفر ڈیوازل سفر ٹھیک ہے آتنا مشکل ہمیر دے دی حق معنی اپنا اقامی اقامی ہی اگر دوستو باقی او جوازل سفر کاند میتے ہیں فاسپورٹ جوازل سفر ٹھیک ہے طایب طایب اعتنا حق اقامی و جوازل سفر یعنی اپنا اقامی اور جوازل سفر یعنی پاسپورٹ دے دیں میں یہ پیسے کھاتے میں جمع کرنا چاہتا ہوں میں یہ پیسے کھاتے میں جمع کرنا چاہتا ہوں تو بولو بے انا ابگا ادعا الفلوس والحسابی انا کا مطلب ہوتا ہے میں ابگا کا مطلب چاہتا ہوں ادعا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا یعنی کہ ڈیپوزٹ کرنا الفلوس یعنی کہ پیسے بل کا مطلب میں ہوتا ہے بل کا مطلب پروی ہوتا ہے دونوں ہوتا ہے بل حساب حسابی میرے اکانٹ میں یعنی اپنے اکانٹ میں حساب کا مطلب اکانٹ ہوتا ہے کھاتا ہوتا ہے حسابی کا مطلب ہوتا ہے میرے کھاتا میرا کھاتا ٹھیک ہے اپنا کھاتا تو انا ابگا ادع الفلوس والحسابی میں اپنے کھاتے میں پیسے جمع کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے کھاتے میں سے پیسے نکالنا ہے مجھے اپنے کھاتے میں سے پیسے نکالنا ہے تو بولو انا اے 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 اس احب الفلوس فلس محسیح آنا کا مطلب ہوتا ہے میں میں چاہتا ہوں اس حب کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اے اس الب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا بھی ہوتا ہے جیسے جہاں لوگ lider راو ہے نا ہم کہتے ہیں بعد کو اسدیو کا استعمال کروں گا خ vivre memel chisavi dollar ممبر زیش حساب صاحب ہم راتے ہیں فى مللقہavi میں سے مرد کو اسدیو اپنے بعد اشع Manual carrots آپ دمیارے میں پیسے کرنا چاہتاligیsh av ff sq leuk آپ اپنا پتا دیجید ولو آتنا حق انبانک آتنا مطلق تاہی ہمیں دیدو حق مطلق تاہی پتا لیکن آپ کا پتا اپنا پتا کی بات کروگے تو وہی آگا انبانک انبانک آتنا حق انبانک انبانک اپنا انبانک دیدو اپنا پتا دیدو یہ لو میرا پتا تو بالو خود حدل انبانی خود کا مطلق لیلو حادل کا مطلب یہ ہے انبعانی کا مطلب میرا پتہ انبعانی کا مطلب پتہ ہوتا ہے انبعانی کا مطلب میرا پتہ خود حادل انبعانی دو یہ میرا پتہ لے لو یہاں فیس کتنی ہے تو بولو کہ فی کم رسوم ہینا فی کم رسوم ہینا فی کا مطلب ہے کم کا مطلب کتنا رسوم کا مطلب فیس ہینا ہے تو فی کم رسوم ہینا یہاں فیس کتنی ہے یہ میرا کارڈ ہے تو بولو ہادہو بتاگی ہادہو بتاگی یہ ہوا کا مطلب ہے بتا کا بولتے ہیں کارڈ کو لیکن میرا کارڈ کی بات کرو گے تو بتاگی ہو جائے گا یہ ہے میرا کارڈ کیا میرے پاس کیا میرے پیسے پہنچ گئے تو وہ لوگ ہل وصلت ہل کا مطلب ہے کیا وصلت کا مطلب پہنچ گئے نقود جو ہوتا ہے وہ کش کو بولتے ہیں نقود پیسوں کو بھی بولا جاتا ہے مگر سینٹنس کے حساب سے الگ الگ جگہ پر بدل جاتا ہے تو نقود الفلوس بول دو گو یہاں پر تو حل وسالت کیا پہنچ گئے وسالت کا مطلب ہوتا ہے پہنچ گئے حل وسالت کیا پہنچ گئے نقود الفلوس میرا قیس پیسہ جو بجید تھا وہ پہنچ گیا حل وسالت نقود الفلوس کیا میرا پیسے پہنچ گئے میں پیسے بدلنا چاہتا ہوں I want the change the money میں پیسے کو چینج کرانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے پاس ریال ہوں آپ کے پاس ڈولر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں انڈیا کی کرنسی لینا چاہتا ہوں میں اس ریال کو انڈیا کی روپے میں لینا چاہتا ہوں یہ پاکستان کی جس کی بھی دیس کے اپنے حساب سے لینا چاہتے ہوں تو بولو گے انا ابگا تودل تودل کہتے ہیں نہیں ہم لوگ ہندی مردو میں بدل بدل کرلو یار اس چیز کو وہ احمد دے تو بہت تم لیلو بدل کرلو تو تودل لوگ تو انا اب کا تودل اگر تودل نہیں بلا چاہتا تو ولاگ انا اب کا گیر حاظرو نقود الفلوس انا ام کا انا اب کا تودل حminute الفلوس یا انا اب کا غیر حقط نقود الفلوس مجھے پیس سیک تھیانی کرانا چاہتا ہوں Mобще بھارتی ٹری schaffen مجھے بھارت کی کرنسی چاہنی یا انا احتاج فلوس الحند روپیا انا احتاج الفلوس لحمών imminent انڈیا کا پیسہ چاہیئیں روپیہ یعنی کہ روپیہ چاہیئیں تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگ کیوں کمیٹ تو آئی ہوگا ہے دوستو ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل لوگ کر دیں سبسکرائب چلو تو پھر ملیں گے ناشت ویڈیو ساتھ تب تک لیو خدا حافظ بائے بائے